بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہی اجمعین السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابہ سیدی یا خاتم النبیین نہ عطیق و عمر کی وفاداری کا سانی نہ جذبہ حیدر و عثمان کی قیمت حق گوئی کی رہوں میں یہ جان جو نکلی یہ لہو بھی پکارے گا کہ ہے ایمان کی قیمت اللہ تبارک و تعالی حضور سرور قائنات مفقر موجودات زینت بزم قائنات احمد مجتبہ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گہربار میں حدیعی درود السلام عارض کرنے کے بعد محتشم سامین و ناظرین حاضرین آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح کے نمونے اور ایسے شرپسند اناصر دیکھنے کو مر رہے ہیں جو کہ میرے اس پیارے ملک پاکستان میں انارگی پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کے امن سکون کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور ناظرین اکرام یہ لوگ ایک ایسے مسئلے کی آڑ میں اپنی کبھی حرکتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں جس کا تعلق نہ ہی ضروریات دنیا میں سے ہے اور نہ ہی وہ قطیات میں سے ہے بلکہ وہ ایک ذنی مسئلہ ہے اور اس لئے ہی جمہور آل سنت و جماعت اس لحاظ سے اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان ابی طالب کا قائل ہے اس کی اپنی تحقیق ہے اور جو عدم ایمان ابی طالب کے قائل ہیں ان کی اپنی تحقیق ہے لیکن یہ لوگ اس مسئلے کی آڑ میں کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ایک دفعہ آپ بھی یہ سماعت کیجئے جلالی آصف اشرف جلالی میں نام عزت سے نہیں ہوں پاس اتنا ہی باتی ہے اس نے لاہور کے اندر ایک کانفرنس میں کہا کہ جناب ابو طالب مسلمان نہیں ہے میرے ساتھ مناظرہ کر لو دو بندوں نے مناظرے کا چیلنج قبول کیا ان کے ساتھ مناظرہ کرنا اس نے قبول نہیں کیا کچھ بڑا بندہ آئے بھائی بڑے بندے کے سر پیسی ہوتے ہیں پھر ایک سیدادہ جیلم سے اٹھا اس نے کہا میں مبادئے کے لیے تیار آجو میدان میں وہ بھی قبول نہیں کیا گیا اب سن لو چوتھا میں وہ میرے اناظرہ ہو سکتے ہیں اور بھی وہ میرے علم میں تین مندے آئے چوتھا میں نے میرے اعلان کسی اور سٹیٹس سے کرنا تھا آج کرنا ہوں یہ ویڈیو بن رہی ہے چڑھانے فیس بک پہ یوٹیوب پہ میرا چیلنج ہے جناب علامہ اشرف آسف جلالی سے نا مناظرہ نا مبادئے ایمان ابو طالب پہ نا مناظرہ کیونکہ آج تک مناظروں سے مسئلہ حال نہیں ہوئے اور مبادئے میں بھی قائم لگتا ہے آج ہونے میں آج سیدھی سیدھی بات ہے میں قائل ایمان ابو طالب ہوں تو قفر ابو طالب کا قائل ہے زیادہ نہیں دس کلو نکڑیاں تیرے ارد گر کر چیٹا ہیں دس کلو میرے ارد گر پانچ پانچ ریٹر اوپر تیر کالتے آگ لگا دی جائے پچھتا کام ہے دین ناظرین اکرام آپ نے سماعت کیا اور یہ سیالکوٹ کا سید ویلائت علی شاہ قازمی کے نام سے شخص ہے جس کا یہ ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا ہے اور شاہ صاحب کس انداز میں عدوی و علمی اور اخلاقی حدود کو پھلنگتے ہوئے اپنے فن خطابت کے جور دکھا رہے تھے میں کوئی ان کی گستخی نہیں کرنا چاہتا چونکہ ان کے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے میں ان سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب مسئلہ ایمان ابو طالب کیا یہ ضروریات دین میں سے ہے کیا یہ قطیعات میں سے ہے یا ذنیات میں سے ہے اور دوسرے نمبر پہ افضلیت شیخین رضی اللہ تعالی عنہما وہ قطیعات میں سے ہے ضروریات میں سے ہے یا ذنیات میں سے ہے اور آج یہ تم شور مچا رہے ہو کہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آسف جلالی دامت برقاتم العالیہ نے عدم ایمان ابو طالب کو ثابت کرنے کے لیے ایک مستقل سمینار کیا ہے جبکہ وہ محبتِ آلِ بیتِ اطار رضی اللہ عنہم سمینار تھا اور زمینان اس میں مسئلہِ ابی طالب پر بھی بات کی گئی مستقل اس پر سمینار نہیں کیا گیا شاہ صاحب آپ کو غلط فاہمی ہوئی ہے لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ افضلیتِ شیخین رضی اللہ تعالی عنہما اور افضلیتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کیا یہ ضروریاتِ دین میں سے ہے کہ نہیں اور اس پر صحابہ اکرام علی مردوان کا اور امت کا اجماع ہے یا نہیں تو شاہ صاحب جب اب تک نیوز پر بیٹھ کر ایک ملونہ نے افضلیتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار کیا اور آپ کی پقیزہ عدالت کو چیلنج کیا اور معاذ اللہ ظلم اور غصب کے نسبت آپ کی مقدس ذات کی طرف کی تھی تو شاہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کیا آپ اس وقت بھنگ پی کر سو رہے تھے کیا آپ اس وقت اپنا یہ فن خطابت کے جور نہیں دکھا سکتے تھے آپ نے کتنے کلپ ان رفضیوں کی مزمت میں ریکارڈ کروائے ہیں اور آپ نے اس ملونہ کی مزمت میں کتنے کلپ ریکارڈ کروائے ہیں ایک بھی نہیں کروایا چونکہ وہ تو تمہارے بڑے بھائی ہیں اور معاذ اللہ تمہارے اندر جو رفضیت و تفضیلیت کا گند ہے وہ آہستہ آہستہ بید نکر رہا ہے شاہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ جب سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم جناب سیدونا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں گیرٹ ویلڈر اور ٹیری جونزی سے گستاخیاں کر رہے تھے شاہ صاحب آپ کا اس وقت یہ انداز خطابت کہاں تھا اس وقت تمہارا جذبہ ایمانی کس سرد خانے میں تھا اور تمہاری یہ غیرت کہاں گم تھی کیا معاذ اللہ تمہارے نزدیک جناب ابی طالب کی عزت و نموس پر پہرہ دینا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے معاذ اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموس پر پہرہ دینے سے اس وقت تم کیوں نہ باہر نکلے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اکدس میں تمہارے بڑے بھائی رفضی تاجو عیدری گستاخیاں کر رہا تھا اس وقت تم کہاں تھے کتنے تم نے احتجاج کیے کتنے تھانوں میں تم نے اف ای آر درج کروائی ہے آج وہ مسئلہ کہ جو نہ ہی ضروریات دین میں سے ہے اور نہ ہی قطیات میں سے اس مسئلے کو لے کر کہ تم جس انداز میں رفضیت و تفضیلیت کو پرموٹ کرتے دکھائی دے رہے ہو شاہ صاحب کچھ ہوش کے ناخل لو چونکہ اب تمہارے دن پر پہنگ آ گیا ہے نا تم نے جو لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا آل سنت کے لبادے میں اور سنیت کے لبادے میں تم نے لوگوں میں رفضیت و تفضیلیت کو پرموٹ کرنا شروع کیا ہوا تھا اور کبراہ جلالی صاحب نے وہ پردہ چاک کیا ہے اور اب تم کہتے ہو کہ ہم مبالے کے لیے آ جائیں گے لہٰذا سامین و ناظرین ان کا پرپوگنڈا سوائے رفضیت و تفضیلیت کو پرموٹ کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے اور رہا تمہارا یہ کہنا کہ اس سے پہلے تین بندوں نے مناظرے کا چیلنج کیا اور جلالی صاحب نے ان کے مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کیا تو آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں کہ ان میں سے دو کا جو تعاقب کیا ہے جلالی صاحب کی تلامزہ نے وہ آپ سن سکتے ہیں ناظرین کرام ڈسکرپشن میں آپ کو وہ لنک مل جائے گا جن کی آرڈیو کال ریکارڈ کی گئے اور ان کی علمیت ان کی قابلیت ان کی صلاحیت کیا ہے وہ آپ خود سمات کر سکتے ہیں اور رہا تمہارا مبالے کا چیلنج پھر دس کلو لکڑیاں نہیں دس من ہونی چاہیے اور پانچ کلو تیل نہیں کم از کم ایک من تیل ہونا چاہیے اور اگر تمہیں اتنے ہی شوق ہے تو ہم وہ شوق تیرا پورا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن سب سے پہلے افضلیتیں صدیق اکبر عدی اللہ تعالی آنو پر یہ مبالا ہوگا دس من لکڑیاں ہوں گی اور ان پر ایک من تیل ڈالا جائے گا آگ جرائی جائے گی اس میں داخل ہوں گے اور پھر اس کے بعد جو تمہارا شوق ہے وہ بھی پورا کر لیں گے سوائے سستی شورت کے کچھ بھی نہیں ہے کہ کیا بدنام ہوں گے تو نام نہیں ہوگا لیکن شاہ صاحب یہ میری بات یاد رکھنا کبھی لینے کے دینے بھی پڑ جاتے ہیں اور کبرہ جلالی صاحب کنزل علماء بحر العلوم پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آسف جلالی دامت برکاتم العالیہ کی ذات سے اب واقف نہیں ہیں یہ بات یاد رکھنا جلالی صاحب وہ ہستی ہیں کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں جلا کر راخ نہ کر دوں تو جلالی نام نہیں ابھی تمہارا کسی سے پڑا نہیں پڑا ہم تمہارا تعاقب کریں گے اور تمہیں کٹیرے میں کھڑا کریں گے اگر تمہارے اندر اتنی ہی رفضیت اور تفضیلیت سرائط کر گئی ہے تو تم علال اعلان کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں رفضی میں تفضیلی ہوں سنیت کے لئے بعد تمہیں کیوں اوڑا ہوا ہے اور اعلی سنت کو تم کیوں گمراہ کر رہے ہو لہٰذا سمین محتشم یہ لوگ جتنے بھی اس طرح کے ڈھینگے مارتے تمہیں دکھائی دے رہے ہیں سوائے سستی شورت کے کیا بدنام ہوں گے نام نہیں ہوگا اس کی سوا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی آلی سنت و جماعت پر رحم و قرم نازل فرمائے اور اس طرح کے جو رفضی اور تفضیلی اعلی سنت کی صفحوں میں چھپی ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی تفیق رفیق نصیب فرمائے جلالی ہوں پلا ہوں واد یہ احرار بکھی میں رزم گائے حقیقت سے گسک جانا نہیں آتا خدا تفیق دے آصف بڑھیں گے آخری دم تک ہمیں رستے میں آنکھوں کا جبک جانا نہیں آتا وما تفیقی اللہ باللہ